اترہ گھن کے دھار چولہ میں نائش سمدائی کی دو نابالک لڑکیوں کو بیلا فسلہ کر لے جانے کے بعد دستانی ویپاری سنگٹھن نے دھار چولہ میں مسلم دکانداروں کو دکانیں بند کرنے اور شہر چھوڑنے کے لیے کہا ہے اس کے بعد قصبے میں تین دنوں سے مسلم سمدائی کے دکانداروں کی دکانیں بند ہیں اور تناؤں ہیں حالانکہ فروری میں ہوئی اس کھٹنا میں لڑکیوں کو بچا لیا گیا اور آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ویپار سنگ نے معاملے کو اب طول دیا ہے دھار چولہ ویپار سنگ نے 91 ویپاریوں جن میں زیادہ تر مسلم ہے کی صدہ ستہ رد کر دی ہے ویپار سنگ نے انہیں اپنی دکانیں کھولنے سے روک دیا ہے تین دنوں سے ان کی دکانیں بند ہیں ویپار سنگ نے مکان مالکوں سے ایسے باہری لوگوں کو دھار چولہ سے باہر کرنے کو بھی کہا ہے زلا پتھارا گرد پشاشن کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی مکان مالک یا دکان مالک نے ویپاری سنگٹھن کے احوان کا سمرتن نہیں کیا ہے پتھارا گرد سے دھار چولہ 90 کلومیٹر دور ہے دھار چولہ سچو پرویز علی نے کہا فروری میں ناوالک لڑکیوں کو فصلانے کے آروپ میں گرفتار کیے گئے بریلی کے دو کاروباریوں پر آئی پی سی کی دھارہ 333, 373, 354 اور پوکسو آدینیم کے تحت کاروائی کی گئی تھی پتھارا گرد کی صلاح مجسٹیٹ رینا جوشی نے کہا ہم نے ان تطویوں کے خلاف ایفائیہ درج کی ہے جنہوں نے دکان مالکوں کو اپنے دکانیں بند کرنے کیلئے مجبور کیا انہوں نے کہا کسی بھی غیر قانونی گتیویدی کی اجازت نہیں دی جائے گی شہر میں ویپار کرنے والے باہر کے ویپاریوں کو پوری سرکشہ دی جائے گی دھار چولہ کے ایش ڈی ایم منجید سنگھ نے کہا کہ جن ویپاریوں کی صدستہ رد کی گئی ہے انہیں صلاح پر شاہ شندوارہ پوری سرکشہ پر دان کی جا رہی ہے عدکاریوں نے بتایا کہ دھار چولہ میں باہر کے ویپاریوں نے پچھلے تین دنوں سے اپنی دکانیں بند رکھی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی جگہ نہیں چھوڑی ہے شہر کے چھ سو سو ادھگ ویپاریوں کا پرتندیت کرنے والے ویپار سنگھ نے کیبر راج کے اندر کے ویپاریوں کو صدستہ دینے کا فیصلہ لیا ہے ویپاری سنگھ کے سچیب محیش گربیال نے کہا باہر سے آنے والے ویپاری آپرادگت ویڈیو میں شامل ہیں جنہیں اس سمیدنشیل سیماورتی شہر میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے حالانکہ گھٹنا کے تراندبات لڑکیوں کو بچا لیا گیا اور آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن شہر میں ویپار کرنے والے باہر کے ویپاریوں کے خلاب تناؤ پیدا ہو گیا ہے پورولا میں بھی یہی ہوا تھا 26 ملی 2023 میں اترکاشی میں اس سمیہ تناؤ بڑھ گیا تھا جب دو لوگوں نے ایک ہتھی طور پر ناوالی کو اگوا کرنے کا پریاز کیا میڈیا ریپورٹوں میں پولیس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اپرحل کی کوشش وفل ہونے کے بعد آروپی فرار ہو گئے تھے اور اگلے دن دونوں آروپی ایک اشتھانی دکاندار عبید خان اور موٹر سائیکل میگینک جیتندر سینی کو کتت اپرحل کے پریاز کے لیے 27 مائی کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ معاملہ تھاما نہیں ایک مسلم ویکتی نے ٹائم سوپ انڈیا کو بتایا کی ان کا پریوار پچاس سال سے کرائے پر دکان چلا رہا تھا اتنے سالوں سے یہاں ہونے کے کرر لوگ ہمیں جانتے ہیں ہمارا کوئی آپرادک ریکارڈ نہیں ہے اور سوہات پوڑھنگ سے رہ رہے ہیں اب مکان مالک پر دچھل پنتیس سنگٹھن دکان خالی کرانے کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں بے کہتے ہیں کہ 27 مائی سے دکان بند ہونے کے کرر لگ بگ ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے بیرو ریپورت دستک لائب نیوز